موجودہ جو ذہن ہے اس وقت کی جو عالمی فضاء ہے اس میں انسانی زندگی کو دو جدہ گانہ گوشوں میں تقصیب کر دیا گیا ایک مذہب کا گوشہ ہے اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف افراد سے ہے ہر فرد کو کھلی اجازت ہے جس کو چاہے بلیو کریں جس کو چاہے مانیں ایک خدا کو مانیں سو کو مانیں کسی کو نہ مانیں اس فری اس کو پوری آزادی راستر ہے جسے چاہے پوجے پتھروں کو پوجے درختوں کو پوجے ستاروں کو چاند کو یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجے ٹھیک ہے صحیح جانت ہے لیکن یہ ہے معاملہ ان سے نہ دی کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیسے سیلیبریٹ کریں کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں جلائیں دفن کریں یا کہیں رکھ دے کے چیلیں اور کوئے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے لیکن یہ تین چیزیں ڈاغما ریچولز اور سوشل کسٹمز یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی اور اسی طرف آئی ہے تو معاشرطی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف جس کا کسی مذہب سے کوئی تھا یہ تو لوگ خود غور کریں گے ان کو نمائندے بیٹھیں گے بیٹھ کر دیکھ کریں گے اکثریت سے جو بات دیکھ کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا جو بھی اکثریت سے تیہ کر لیں کہ یہ سوشل ایویلز ہیں ان کو ایڈیکیٹ کیا جائے اس کو ہم اس کو ایڈیکیٹ کریں گے اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے شراب پر پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دستاندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے لیکن زنا بن رضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے سوشل مقدمہ بن سکتا ہے اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سوشل مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع کر دیں گے اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی جو چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں جو چاہے کر دیں گے چاہے وہ سماجی معاملات ہوں چاہے وہ معاشی معاملات ہوں چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں ہے یہ ہے سیکنر فیلڈ آف لائف